سرکار کی نئی گائیڈ لائن کے بعد اب سینیما گھر سو فیصدی کی چھمتہ کے ساتھ کھلنے لگے ہیں اس کے بعد اب فلم میکرز نے بھی اپنی بڑی بجٹ کی فلموں کو ریلیز کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے دراصل کئی ایسی فلمیں تھیں جن کی ریلیز کورونا کے کارن پشلے سال سے ہی رکھی ہوئی تھی ایسے میں اب جا کر ان کی ریلیز ڈیٹ کی گھوشنا ہو رہی ہے حالی میں اکشہ کمار کی فلم سورے ونشی کی ریلیز ڈیٹ کا اعلان ہوا تھا جس کے بعد اب رنویر سنگھ کی فلم ایٹی تھری کی بھی ریلیز کی تارک سامنے آ گئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق میکرز فلم کو اس سال جون میں ریلیز کر سکتے ہیں ایسے میں دو اپریل کو سورے ونشی ریلیز ہو رہی ہے وہیں دو اپریل سے رمضان شروع ہو رہا ہے ایسے میں ایٹی تھری کو اس مہینے ریلیز نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ مائی میں دو بڑی فلمیں ریلیز ہونے والی ہے رادے اور ستے میو جہتے ٹو ایسے میں میکرز نے جون میں فلم کو ریلیز کرنے کا فیصلہ لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ فلم پچیس جون کو ریلیز ہو سکتی ہے ویل کبیر خان کے نردیشن میں بنی فلم ایٹی تھری میں رنویر سنگھ بھارتی کرکیٹر کپل دیو کی بھومی کا نبھا رہے ہیں فلم میں دیپیکا پادکون بھی ہے جو کی کپل دیو کی پتنی کا کردار نبھائیں گی موسیقی